اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی اور میں ہوں شیاسی بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس کی طرف مانسرہ عبرار حمد سٹی ریپورٹر والدین دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہیں برکت و بزرگر پیار و محبت و الفتح کی مجموعہ کا نام باپ ہے ممتاز آنمدین اور اپنے حدیل عزیز دوست مولانا محمد اشتیاغ فاروقی صاحب کے والد گرامے محمد فاروقی کی انتقار پر سارے تازت کرتا ہوں مفتی نائے ترہمان ہزاروی تفصیلات یہ مطابق پاکستان سنی تحریک صبح خیبر پکتون خواہ علمہ بورٹ کے سیکیٹری جنرل مفتی نائے ترہمان ہزاروی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں مفتی صاحب نے مولانا محمد اشتیاغ فاروقی صاحب کے والد گرامی محمد فاروق فاروقی کے انتقار پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ دکیز گھڑی میں مولانا اشتیاغ فاروقی صاحب اور حکمزدہ خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اللہ کریم مرہم کی کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اللہ واحقین کو صبر جمیر اتا فرمائے آمین خبر شامل کرتے ہیں ویہاڑی سے محمد شمول نظیر کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشٹر ویہاڑی سید آصف حسین شاہ کی حکم پر یوریا خات کی کسانوں میں منصفانہ تقسیم کی گئی ڈپٹی ڈیکٹر زرار ڈاکٹر محمد اقبال خان نے کھا کہ کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر خات کی افراہمی ہماری اولین ترجی ہے اس سوالے سے کسانوں کی شکیات کا ہر ممکن ازالہ کی نہیں بنایا جائے گا اس پر کسانوں نے اتمنان کا اصحار کیا مزید جانتے ہیں شمول نظیر سے جی بلکل ڈپٹی کمیشٹر ویہاڑی سید آصف حسین شاہ کے حکم کے مطابق ڈپٹی ڈیکٹر زرارت ڈاکٹر محمد اقبال خان اسسٹنٹ ڈیکٹر زرارت سید امتیاز حسین شاہ کی کاشتکاروں کو یوریا خات کی کنٹرول ریٹ پر فرامی یقینی بنانے کے لیے چودری اجنسی اڈا غلام سین زمان اینڈ سنز گڑا موڑ پر زرارت افیسر کیسر سلطان فیلڈ اسسٹنٹ جوید اقبال راو محمد بلال کی زیر نگرانی کسانوں میں ایک ہزار بوری یوریا خاد کی منصفانہ تقسیم کی گئی اس کے علاوہ پینتیس ہزار بوری یوریا خاد مزید ویہاڑی میں آ چکی ہے جس کی سپروائزری سیرز پوائنس پر تقسیم جاری کر دی گئی ہے ڈپٹی ڈریکٹر زراحت توسی ویہاڑی ڈاکٹر محمد اقبال نے خاد کے ان سیل پوائنٹ کا خصوصی دورہ کیا کسانوں کی شکایت کو سنا نیز پاک مدینہ ٹریڈرز اڈا میترو کو ریکارڈ مکمل نہ رکھنے پر پچاس ہزار پہ جرمانہ عید کیا گیا ڈپٹی ڈریکٹر زراحت ڈاکٹر محمد اقبال خان نے کہا کہ کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر خاد کی فرامی ہماری اولین ترجیح ہے اس حوالے سے کسانوں کی شکایت کی ہر ممکن اضالہ یقینی بنایا جائے گا جس پر کسانوں نے اتمنان کا اظہار کیا انٹرنیشنل بیورو چیف جی ایس ٹی وی او کے سینئر صحافہ کالم نگار میامی رحمد مستانہ سہل بردی کی ریپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پوست سنتیکہ موڑ کا منشیات فروشت خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جارے پیٹرولنگ پوست سنتیکہ موڑ نے افسران کی ہدایت کے این مطابق ڈی ایس پی رفاین اکبر خان کی ذہنی گرانی دبنگ پیٹرولنگ آفیسر اور آتر زشان اپنی پیٹرولنگ ٹیم کرائم فائٹر تصور لیاقت اور نئیم کے ہمراہ دوران گرس آپ کا ریکورڈ یافتہ آدھی منشیات استعمال اور فروشت کرنے والے گرفتار ہیروین پاورڈر برامت کر کے مقدمہ ایک ہزار چوبیس بٹہ تیز تھانہ سادر درج کروایا گیا دبنگ پیٹرولنگ آفیسر اور آتر زشان نے سینر صحافی میامیر احمد مستانہ سوروردی سے خصوصی گفتو کرتے کہا کہ منشیات فروشت معاشرے کی تباہی کا سبب ہے ہیروین جان لیوہ نشاہ ہے جو کئی خاندانوں کی تباہی کا سبب بنا منشیات فروشت زہر بیشتے ہیں جو کسی ریایت کے مستحق نہیں جن کے خلاف مزید بھرپور کریکڈاؤن منشیات کے خاتمے تک جاری رہے گا انشاءاللہ جنگ ہماری ڈسٹرک ریپورٹر زیگم عباس کے ریپورٹ کی امتابی ڈیریکٹر جنرل سوشل ویلفر پنجاب مدسر ریاض ملک کا ڈیویشنل ڈیریکٹر سوشل ویلفر نعیم احمد اور میمبر پنجاب بیت المال کونسل لاہور سعید فضل عباس شاہ کے حمراہ میں حکمہ سوشل ویلفر ملتان کی اداروں اور دفاتر میں سرویس ریلیوری کا جائزہ لینے کیلئے ویزرٹ کیا ڈیریکٹر جنرل پنجاب سوشل ویلفر بیت المال مدسر ریاض ملک نے پنہگاہ نشتر ہسپتال سنزار ڈیویشنل ڈیریکٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر آفیس ڈیسٹرک بیت المال کمیٹی اولڈ ایج ہوم و دیگر مختلف برانچز کا وزٹ کیا برانچز کی ورکنگ سفائی ستھرائی اور ان کو فراہم کردہ سہولت کے بارے میں دریافت کے بزرگوں سے ان کے مسائل پوچھیں انہوں نے بقاعدہ کچن میں جا کر کھانے کے میار کو چیک کیا بزرگوں میں خجونوں کے پیکٹ بھی تقسیم کے ڈیریکٹر جنرل نے اداروں کی ورکنگ کو تسلیب بخش قرار دیا اور تعریف کے مزید بہتر سے بہترین بنانے کے لئے ہدایات بھی کی